اگر اپنی ویڈیو کے اوپر کوئی لیبل چلانا چاہے ہیں یا ایسے کہ لیں کہ اگر کسی ویڈیو کے اوپر ہم کوئی نیوز وغیرہ چلانا چاہے ہیں یا کوئی اشتیار وغیرہ چلانا چاہے ہیں تو ہم کس طرح سے چلا سکتے ہیں تو وہ آج ہم دیکھیں گے سر سے پہلے ہم یہاں پر جا کر میڈیا فائل ایمپورٹ کر لیتے ہیں کوئی سے بھی فائل لیتے ہیں مصاقی طور پر ہم یہ والی فائل لے دیتے ہیں اب ہم نے ایک فائل لے لی ہے اب اس کو ہم ڈریک کر کے یہاں پر ڈال دیتے ہیں ویڈیو ایریا میں اب یہاں پر ہم نے ڈال دیا اب ہم کیا کریں گے کہ مصاقی طور پر اگر ہم اس ویڈیو پر کوئی ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں ابھی دیکھیں یہ یہاں پر اس ویڈیو کو اگر میں پلے کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طریقے سے پلے ہو رہی ہے تو اب ہم اگر اس ویڈیو میں کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہیں تو ہم یہ یہاں پر ٹیکسٹ میں جائیں گے اس جگہ پر تو کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آ رہے ہیں ہم کسی کو بھی سلے کر سکتے ہیں کوئی سے بھی ایفیکٹ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں چلیہ ہم ایک بیسک سا ایفیکٹ اپلائی کر لیتے ہیں مسائل کی طرف پر یہ ہم چوز کر لیتے ہیں تو ڈبا کلک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ شو کر رہے ہیں لیکن اگر ہم نے ویڈیو پر یہ اپلائی کرنے تو ہم اس ایفیکٹ کو یہاں سے پکڑیں گے اور یہاں پر ٹائٹل میں لیائیں گے اب یہاں پر دیکھیں ویڈیو ہماری یہاں سے لے کر اور یہاں تک جا رہی ہے لیکن جو ہمارے ٹائٹل ہے وہ تھوڑا سا لگا ہوئے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائٹل کیا کر رہے ہیں اچھا اس سے پہلے اس ٹائٹل پر ہم ڈبا کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ اس پر ادھر لکھوئے ٹیکسٹ یہ ہے تو ہم یہاں پر یہ اس جگہ بھی دیکھیں یہاں پر ہم چینج کر سکتے ہیں مسائل کی طرف پر یہاں پر ہم لکھیں کہ www.t4tutorials.com تو آپ دیکھیں اگر ہم نے یہاں پر جو بھی چیز لکھی وہ یہاں پر اب یہ ہوگی اب ہم اس کو یہاں سے پکڑ کر یہاں پر ڈریک کر کے کسی بھی پوزیشن پر سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم آپ دیکھیں اب ہم اس ویڈیو پر جاتے ہیں اور اس ویڈیو پر جا کے اگر ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویڈیو کے نیچے www.t4tutorials.com لکھا ہوا ہے لیکن یہ پھر غائب ہو گیا وہ غائب کیوں ہوا ہے وہ اس لئے ہوا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ ٹائٹل بال لگائے ہیں یہ بہت تھوڑا سا لگائے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ذرا ڈریک کرتے ہیں اور اسے ڈریک کر کے تھوڑا بڑھا دیتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں اب یہ جو ہمارے ٹائٹل بارے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں تک جا رہا ہے تو اب اگر ہم اس کو پلے کر کے دیکھیں تو اب یہ کافی دیر تک یہاں پر موجود رہ گئے یہ دیکھیں میں نے پلے کیا اب یہ دیکھیں ٹی فور ٹیٹوریلز ڈاٹ کام پر اپنیٹد یہاں پر لکھ ہوا آ رہا ہے اب باب ایسے کرتے ہیں اس کو یہاں پر اس پر کچھ اور افیقٹ سپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کو ڈبل کر کرسلیک کریں گے اور اگر ہم یہاں پر جائیں یہ دیکھیں میں کرسلائز میں تو یہاں پر جانے کے بعد اگر ہم ڈبل کلک کریں جس ایسے تک کہ century دابر کر رہے گی وہ یہ اپلائی ہوتا جائے گا آپ یہاں پر دیکھیں جس افیکٹ پہ میں ڈبا کلک کر رہا ہوں وہ افیکٹ یہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے اسی طرح سے ہم کوئی بھی انیمیشن بھی اس پر اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم یہاں پر جائیں انیمیشن میں انیمیشن پر کلک کریں اور یہاں پر دیکھیں یہ ڈیفرنٹ افیکٹس ہیں کہ ٹیکسٹ کیسے اپیر ہو یہ دیکھیں لیفٹ سے رائٹ ٹیکسٹ آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں ٹوپ سے بارٹم ٹیکسٹ آ رہا ہے تو اگر آپ لیفٹ سے رائٹ ٹیکسٹ ڈالنا جاتے ہیں تو اس پر ڈبا کلک کریں ڈبا کلک کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اب اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ افیکٹ ہماری ویڈیو پر اپلائی ہوا ہے یا نہیں ہوا تو چینے جی دیکھتے ہیں یہاں سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میں پلے کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے ویب سائٹ کے لینک دیا تھا وہ چال کے آ رہا ہے اور وہ لیفٹ سے رائٹ سے لیفٹ کی طرف جا رہا ہے تو اس لیے کیسے ہم کوئی بھی ٹیکسٹ اپنی ویڈیو پر لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پر سانڈا کے تو پلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بس چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو تب ہی جب بھی کوئی نئے ویڈیو پلوٹ ہوتی ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن